پوست مارٹم کے اندر جو ریپورٹ لیک ہوئی عرشا شریف کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کے اندر کیلے ٹھوکی گئی اس کے علاوہ انس کے ہاتھ یہ جو ہڑی ہے یہاں پر یہ بلکل ہاتھ اور بازوں کے درمیان کی جو جوڑ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا سراخ ہے تو وہاں پر بھی کچھ اسے مارا گیا اس کی انگلیاں توڑی گئی وہ اس کے عرشا شریف کے دو سے تین ناخن تک کھینچیں گے عرشا شریف نے جتنی وفا پاکستان کے ساتھ کی یا عرشا شریف کے گھاروانوں نے جتنی وفا پاکستان کے ساتھ کی ہم اتنی وفا ان کے خاندان سے نہ کر سکے اس وقت تک اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آجاتا جب تک اس ملک کی عوام اس ملک کی قوم خود آزادی اور انقلاب نہیں چاہتی تو ایک بندے کے صحیح ہونے سے پوری قوم ٹھیک نہیں ہو جائے گی جب دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہے تو ہم اس کے اوپر خاموش ہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہمارے اوپر ظلم ہو گا اور دوسرے بھی خاموش رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد دوستہ حسن ناظرین کل رات جو عرشا شریف کی دل دہلا دینے والی کمران شاہد صاحب نے جو دنیا نہیں اس کے اندر ہے ان کے اپنے پروگرام کے اندر انہوں نے جو تصویر شیئر کی عرشا شریف کی جو پوسٹ مارڈم کی جو تصویر انہوں نے دکھائی اس سے کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جس کا کلے جانا پھٹا ہو اب جا کر مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اب جا کر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کی ماں بار بار ہائی کوٹ کے اندر جا کر یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے پوسٹ مارڈم ریپورٹ دی جائے وہ اس لئے مانگ رہی تھی کہ انہیں پتا تھا میرے بیٹے کے ساتھ اگر اللہ تو ہر کچھ اور سچ جو چھپایا جا رہا تھا اور بلکل ویسا ہی ہے جو کمیٹیز حکومت مجودہ حکومت نے تشکیل دی تھی وہ بھی بلکل وہ کہہ دے نا کالا مکھٹا پہن کر واپس اپنے ملک میں آگئی بغیر کسی سوال کا جواب لیے ان سے پوچھا جائے کہ اب یہ تک آپ نے جو کینیا کے اندر کیا انویسٹیکیشن کی کیا انکوری کی تو نتھنگ از نیو تو ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ پولیس پولیس والوں نے جو ان کو پر گولیاں برسے بلکل بھی ایسا نہیں ہے جو پوست مارڈم کے اندر جو ریپورٹ لیک ہویا ارشا شریف کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوکی گئی اس کے علاوہ انس کے ہاتھ کی یہ جو ہڑی ہے یہاں پر یہ بلکل ہاتھ اور بازوں کے درمیان کی جو جوڑ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا سراخ ہے تو وہاں پر بھی کچھ اسے مارا گیا اس کی انگلیاں توڑیں گی وہ اس کے ارشا شریف کے دو سے تین ناخوں تک کھینچیں گے تو ایک دل دہلا دینے والی ایک ایسا صحافی جو خود کو آزاد سمجھ کر اس ملک کے اندر انویسٹیکیشن وہ کہتا ہے نا صحافی تھے کسی کوئی ارشا شریف کے پاس کوئی بھی ایسا اس نے بیان آج تک نہیں دیا جس کی اس کے پاس ثبوت نہ ہو انویسٹیکیٹر ہے وہ ایک صحافی تھا جو بھی بات کرتا تو اس کے پاس لازم ثبوت ہوتے تو تب جا کر وہ یہ بات کوئی کرتا تھا کسی کے خلاف الزام لگاتا تھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا تھا ارشا شریف نے جتنی وفا پاکستان کے ساتھ کیا یا ارشا شریف کے گھاروانوں نے جتنی وفا پاکستان کے ساتھ کیا ہم اتنی وفا ان کے خاندان سے نہ کر سکے ارشا شریف کے جو والد تھے وہ انہیں اپنے پوری زندگی لیوی کے اندر دے دیا اور اس کا بھائی شہید آرمی کے اندر سرویس میں ہوتے ہوئے وہ شہید ہو گیا اس کے لئے ارشا شریف کی حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسے شہید کیا گیا کس طرح اس پر ظلم ڈھایا گیا اور اس پر ابھی تک پاکستانی عوام میں آپ کو بتاتا چلوں اب خاموش ہو چکی لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے اندر تھوڑی سے بھی انسانیت باقی ہے تو ارشا شریف کے معاملے میں ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے ہم ان کے قاتلوں کو بھولنے نہیں دیں گے کہ ارشا شریف تھا ارشا شریف تھا نہیں ارشا شریف ہے ہم کسی کو بھی نہیں بھولنے گے کہ ارشا شریف کی یاد اس ملک کے اندر ہمیشہ تازہ ہی رہے گی اور ہم حکومت سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ارشا شریف کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن آزادانہ طور پر بھیٹھایا ہے جو اس کی انکوئری کرسکے جو کمیٹی انہوں نے کینے کے اندر بھیجی تھی وہ بلکل وہ کہتے ہیں نا سر کے اوپر مکھوٹا کالا مکھوٹا پہن کر واپس پاکستان کے اندر آ چکے تو ہمیں ان شہباز حکومت سے اور توقع ہی کیا کرتے ہیں جو خود گیانہ سوڑھ روپے کے کرپشن کیسز ماف کر چکے ہیں تم ماف کرا چکے تو مسئلے کی بات یہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے کہ ارشا شریف کی والدہ نے خط لکھا تھا میرے اگر بیٹے کے آپ نے قاتلوں کو ڈھومنا ہے تو آپ ان کو دیکھیں کہ میرے بیٹے کو اس ملک سے پاکستان سے کس نے نکلنے پر مجبور کیا تھا پاکستان کے اندر اسے کس سے خطرہ تھا کس کی طرف سے اسے تھریٹس کی کالز آ رہی تھی کس کی طرف سے اسے دھمکایا جا رہا تھا تو آپ یہاں تک اگر پہنچ جائے تو میرے بہنچ گیا تو آپ میرے بیٹے کے قاتلوں تک بھی پہنچ جائیں گے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے حکومت کہتے تھے اسے کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کنفیس کی اور وہ کہتے ہیں کہ ارساد شریف کوئی اس ملک کے اندر کوئی بھی خطرہ نہیں تھا تو یہ ہماری بائیس کروڑ عوام کے شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے کہ اس ملک کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحافی کوئی اس ملک کے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا اور جب وہ باہر گیا اور اسے اتنا ٹورچر کیا گیا اس کے ہاتھ کے ناخن کھینجیں گے اس کی ہڈیاں توڑیں گی اس کا ہاتھ موڑا گیا اور کیلے ٹھوکیں گئیں اس کے ہاتھ کندر اس کے بعد اس کے سر میں گولی مار دی گئی تو یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ اگر اسے کچھ خطرہ نہیں تھا تو کون اپنا ملک چھوڑ کر اس طرح باہر بھاگتا ہے اور آج سابر شاکر ہو گئے موید پیر زیادہ ہو گئے تو یہ ملک چھوڑ کر باہر کیوں بھاگے ہوئے تو انہیں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو کون اپنا ملک ایسے اس طرح چھوڑ کر باہر جاتے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ایک قوم تب تک ہم انقلابی قوم نہیں کہلائے گے جب تک وہ اپنے ہر ایشوز کے اوپر خود آواز بلند نہیں کرے گی ہماری پاکستان کے اندر مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم آواز بلند کرنا نہیں جانتے ہم خموش رہ جاتے اور چپ ہو جاتے جس سے ہمارے اوپر ہماری پاکستان کے مظلومے کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور انشاء شریف کا کیا قصورت ہے جس کو پر اتنا ظلم کیا گیا اور جمعرات سے بھی عمران خان صاحب نے کال اعلان کر دیا میں وہ لونگ بارچ وہیں سے آغاز کروں اور ویڈیو کال کے اوپر خطاب بھی کروں گا جہاں پر مجھے گولیاں مارے گئے جہاں پر ہماری معظم کو شہید کیا گیا اور مخبر جواری معظم کے گھر والے کو رشوت بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ عمران خان کے خیرہ بیان دے لیکن وہ کہتے ہیں ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہم انقلابی قوم ہیں ہم انقلابی عوام ہیں تو انقلابی قوم اور انقلابی عوام اس طرح نہیں بنتی کہ آپ خموش رہ کر بیٹھ جائیں اس وقت تک اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آ جاتا جب تک اس ملک کی عوام اس ملک کی قوم خود آزادی اور انقلاب نہیں چاہتی تو ایک بندے کے صحیح ہونے سے پوری قوم ٹھیک نہیں ہو جائے گی عمران خان نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس قوم کو آزادی دلا دینے کا جب تک یہ قوم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر آزادی مانگنے کی حمت نہیں رکھے گی اپنی آواز بلند کرنے کی حمت نہیں رکھی تو اس ملک کے اندر کیا انہیں خواہ آزادی ملے گی جب آپ دیکھیں ایک صحافی کی ایک انویسٹیکیٹر صحافی کی اس ملک کے اندر جان محفوظ نہیں ہے اور اس سینر جنرلس کی اس ملک کے اندر جان محفوظ نہیں ہے ایک سابق وزیراعظم کی اس کے ملک کے اندر جان محفوظ نہیں ہے تو ہم جیسے غریب اور پاکستان کی آمام کی جان اس ملک کے اندر کیا محفوظ ہوگی آپ کی نسلوں کی جان اس ملک کے اندر کیا محفوظ ہوگی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو بلند کر اپنی آواز کو کبھی بھی خموش نہ کریں ہر فارم کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں جب یہ موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش نہیں ہے یہ آج کال مینسٹری میڈیا کے اوپر بہت پبندیاں لگائی جارہے لیکن اس یوٹیوب فیس بک ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی پبندی نہیں لگا سکتا یہ آپ کی آواز آپ اپنی آوازوں کے اپنے موبائل کے ذریعے سے بلند کریں اور کبھی بھی خاموش نہ رہیں اس ملک میں کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی آوام خود انقلاب نہ چاہتی میں آپ کو یہ بار بار کروڑی یہی بات عمران خان صاحب بھی بار بار کرتے کہ میں اس ملک میں سے میں ایک ستر سال کا شخص ہوں میں اس ملک سے میں نے کرپشن ختم کرانے کا میں نے کوئی اکیلہ ٹھیکہ نہیں لے رکھا جب تک یہ قوم جب تک یہ عوام جو کہ آزاد انقلاب نہیں چاہتی وہ خود اس چیز کے اوپر نہیں آئے گی تو اس کول ملک کے مستقبل کچھ بھی نہیں اس ملک کا مستقبل خاق کے اندر چھپا ہوئے ناظرین آج ہماری عوام بہت سر حصوں کے اندر پاکستان کی قوم تقسیم ہو چکے کوئی کہتے ہیں مران خان صحیح ہے کوئی کہتے ہیں نواز شریف صحیح ہے کوئی کہتے ہیں جی زرداری ٹھیک ہے تو اس کی اوپر انقلاب پاکستان کے اندر نہیں ہے اور اگر ہماری قوم کے اندر کچھ بھی تھوڑی سی غیرت ہوتی تو ہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ اس ملک کا انصاف کمزور اور طاقتور کے لئے علیہ دے علیہ دے تو ہمیں انقلاب لانے کے لئے صرف ایک ہی آپشن یہ کافی تھا کہ ہم پاکستان کے آج بائیس کل عوام روڈوں کے اوپر ہوتی اور ان کی آواز ایک ہی ہوتی کہ ہمیں پاکستان کے اندر انصاف چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر وہ لیڈر چاہیے جو اس عوام کا منتخب کردہ لیڈر ہو نہ کہ دھانگلے کی وجہ سے آیا ہوا لیڈر نہ کہ جو زبردستی مسلط کیا ہوا لیڈر ہمیں پاکستان کے اندر عدالت کے اندر جو انصاف ہے وہ غریب اور امیر کے لئے دونوں کے لئے برابر چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر تحفظات چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر آزادی چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر اپنی آواز کو دبانا ہم پاکستان کے اندر اپنی آواز کو نہیں دباتے تو اگر پاکستان کے آج بائیس کل عوام کی یہی آواز ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انقلاب کیسے نہیں آئے گا اس ملک کے اندر اس ملک کا مستقبل کیسے نہیں بنے گا یہ ہم بائیس کے اور عوام کے ہی کمزوری ہے کہ آج جب دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر خاموش ہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہمارے اوپر ظلم ہوگا اور دوسرے بھی خاموش رہیں گے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ناظرین بلکل بھی آپ ایسا نہ کریں کہ ہم عرشت شریف کی آواز کو کبھی بھی خاموش نہیں ہونے دیں گے اور عرشت شریف کا نام کبھی بھی اس پاکستان کے اتحاد تاریخی پنوں سے کبھی بھی نہیں مٹنے دیں گے ہر فارم کے اوپر عرشت شریف کی آواز کو اٹھائیں گے جب تک کہ اسے انصاف نہیں ملتا ان کے گھر والوں کو انصاف نہیں ملتا عرشت شریف کی والدہ نے اپنے گھر کے سارے مرد کھو دیئے اس ملک کی کوئے آن کی خاطر اس ملک کے وقار کی خاطر اس کے والے تھے اس نے اپنی پوری زندگی نیوی کے اندر گزار دیو رشا شریف کا جو بھائی تھے اس نے آرمی کے اندر شہادت نوش فرمائی ہو رشا شریف کے حالات اب خود دیکھ لے کہ ایک آزاد انویسٹیکیشن کرنے کے طور پر اسے کس طرح نشانہ بنایا گیا اور اسے قتل کیا گیا اسے شہید کیا گیا لیکن آج ہم عوام بائیس کرو عوام کے آواز آج بھی ایک نہیں ہیں ہمارا حق تو یہ بنتا تھا آج بائیس کرو عوام رشا شریف کے معاملے کے اوپر روڈوں کے اوپر ہوتی اگر رشا شریف کو انصاف نہیں ملا تو ہمیں بھی ایک دن ایسا آئے گا ہمیں بھی کسی معاملات کے اوپر انصاف نہیں ملے گا اور یہ عوام جس طرح آج ہم خموش ہیں تو یہ عوام اس طرح تب بھی خموش رہے گی تو خدارہ اپنی آزادے کے لئے آواز بلند کریں اور اپنے زبان کو کھولیں اور اپنے پیروں کو چلائیں اور اپنے آنے والے مستقبل کے لئے آوازوں کو بلند کریں انقلابی کی خاطر آزادی کی خاطر اگر تو آپ غلامی نہیں چاہتے آپ کی نسلیں غلامی نہیں چاہتے تو یہ میری باتیں کچھ تلخ حقیقت بھی تھی تو یہی بات ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی آواز کو بلند کرے آج بائیس کرو عوام روڈے کو اوپر نکلے میں یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہو آپ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو آپ اپنے لئے کھڑے ہو آپ اپنے مستقبل کے لئے کھڑے ہو آپ اپنے لئے آواز بلند کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں آزادی چاہیے جب آپ اپنے لئے شروع ہو جائیں گے کہ اپنے آوے کہتے ہیں اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں تو صرف اپنی ذات سے شروع کریں جب آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے تو اس سے بڑی ترقی کوئی ہو ہی نہیں سکتی جب ایک شخص خود کو ٹھیک کر لے گا تو یہ پورا کا پورا ملک ہی ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی تک لئے اتنا ہی شکریہ